اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام کلام ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قرآن فارم سلیب دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے سخص کے بارے میں آپ جنہیں ضرور جانتے ہوں گے اگر آپ یوٹیوب پر اسلامی ویڈیو سے دیکھتے ہیں تو آپ نے کہیں نہ کہیں ان کے ویڈیو کو ضرور دیکھا ہوگا دوستوں ان کے بولنے کا لحظہ اور بولنے کا انداز اور اپنی تقریروں کے جگہیں لوگوں کو سمجھانے کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں ان کے ویڈیو ان کی باتوں سے ضرور متاثر ہوں گے جی ہاں دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایڈوکیٹ سید فیض صاحب کے زندگی کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں دوستوں ایڈوکیٹ سید فیض صاحب کی پیدائش 12 دسمبر 1989 کو انڈیا کے سٹیٹ مہاراستہ کے شہر اورنگاباد میں ہوئی تھی دوستوں آپ کے والد کا نام آزام علی سید ہے جو کی سعودی ارامکو کمپنی کے ریٹائر ملاجم تھے دوستوں اپنی شروعاتی تعلیم رہانی نیشنل اسکول اورنگاباد سے لی اپنی اسکول کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے مولانا آزاد ڈگری کالج سے بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی بی ایس سی کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد آپ نے اور ٹام پتھک انسٹیٹو سے ماسٹر آف کمپیوٹر کی ڈگری مکمل کی اور پھر بعد میں آپ نے ڈاکٹر امبیٹ کر ڈگری کالج سے ایلیل بی کی ڈگری حاصل کی دوستوں اپنے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے حجیلہ دیوبند سے دینی تعلیم حاصل کی دوستوں اس وقت آپ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جنہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی آپ بہت ساری تنظیم کے ذریعے گریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور معاشرے میں فائلی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستوں انڈیا میں اس وقت آپ کی بہت ساری تنظیم کام کر رہی ہے جن میں سے اسلامی ریسرس سنٹر اور انگاباد جن کے آپ بانی اور صدر ہیں الکتاب ایجوکیشن دوستوں الکتاب ایجوکیشن اور انگاباد میں موجود ہے اس کے آپ صدر ہیں جکات فاؤنڈیشن جکات فاؤنڈیشن کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں دوستوں آپ آئی پلس ٹی بی کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر بھی ہیں دوستوں اللہ سبحان و تعالیٰ نے اتنی کم عمر میں آپ کو بہت رکھیتا فرمائی انڈیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام انورسٹیز اور کالج میں آپ کو لیکچر دینے کے لیے بلایا جاتا ہے جن میں سے سعودی عربیہ دوبائی امریکہ کانیڈا نیپال بنگلہ دیش تمام ایسی انورسٹیز ہیں جہاں پر ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کی لیکچر کو لوگ بہت خلوص کے ساتھ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں ایڈوکیٹ سید فیض صاحب کے لیکچر دینے کا انداز اور ہمارے نوجوانوں کے زندگی سے جڑے بہت سارے سوالوں کے جواب کو آپ بہت خل کر بتاتے ہیں اور ان سارے سوالوں کو بہت ہی آسانی سے آپ سمجھاتے ہیں دوستوں ایڈوکیٹ سید فیض صاحب کے یوٹیوب چینل پر اس وقت تین ملین سے زیادہ سسکرائبر ہیں اور آپ اپنی یوٹیوب چینل پر چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جریعے لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور معاشرے میں فیلی برائیوں کو بتاتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کی زندگی کے بارے میں بھی بہت ساری ویڈیو کے ذریعے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بتایا ہے دوستوں ایڈوکیٹ سید فیض صاحب کے چینل پر اس وقت تین ملین سے بھی زیادہ سسکرائبر ہیں اور آپ نے ستائیس ہزار سے بھی زیادہ اور آٹھ سو سے زیادہ ٹاپکس پر آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں دوستوں آپ کا نکاح ایسے کب اور کہاں ہوا اور کن شرطوں پر آپ نے یہ نکاح کیا اس ویڈیو میں دیکھئے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میرا جو نکاح ہوا تو میں نے جوڑے کی کوئی رکھن نہیں بلکہ میں نے شادی کے لیے کپڑے ہی نہیں منایا تھے نکاح کے دن جو میں نے کپڑے پہنے تھے وہ میرا ریگولر ریس تھا جو میں بتانے کتنے سالوں سے پہن رہا تھا اور ولی میں کے لیے میرے گھر والوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ لے لو اللہ نے دیا ہے آپ کو پر میں نے تب بھی نہیں لیا تھا میں نے کہا دیا ہے لیکن مجھے کم از کم آج نہیں پہننا ہے بعد میں کوئی پہنوں گا بس یہ ہوگی میں تو فسار ہی وہ ہے نا میں کر سکتا ہوں تو یہ چیز کروں تو بہرحال میں نے جوڑا لیا بھی نہیں تھا جوڑا سلائے بھی نہیں تھا دونوں چیز ہیں دوسرا کیا آپ نے جہز لیا تھا تو بہرحال جہز کی جیسی کوئی چیز نہیں آئی تھی میرے پاس نہ میں نے ڈیمانڈ کی تھی نہ میں نے لی تھی یقینا میں نے کوئی تحفے تحف نہ دے بول کی یہ بھی نہیں لکھاتا چونکہ وہ غیر سنت ہو جائیں گا کہ ہے تو ٹھیک ہے کوئی لا سکتا ہے لیکن اگر جہز سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی والوں سے لیا جاتا ہے اس سنس میں الحمدللہ میں نے کوئی بھی چیز نہ تحفتا لی تھی اور نہ جہز کے شکل نہیں تحفہ بھی دینا چاہتا تو میں نے نہیں لیا تھا وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں تحفے بھی اگر آپ دیں گے تو میرے لئے نقصان دے ثابت ہوں گے مستقبل کے لیے کہ میں کبھی لوگوں کو بولنی پاؤں گا کہ نہیں لینا چاہیے جہز چونکہ تحفے اور جہز کی بہت بار ایک ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس کو ہر کوئی نہیں سمجھ ساکتا ہے تو بہرحال میں نے اس ٹائم نہ جہز لیا تھا وہ تو سوال ہی نہیں تھا اور تحفہ بھی نہیں لیا تھا اس لئے کہ اس کو میں پسند نہیں کرتا تھا اس لئے کہ بعد میں اس میں ہم ڈیفرنس شیٹ نہیں کر سکتے فرق اس سے کیا میری کوئی ڈیمانڈ تھی تو ہاں میری کچھ ڈیمانڈ تھی میری ڈیمانڈ تھی کہ شادی میری صرف ایک ہفتے کے اندر ہو جانا میرا عشتہ تہوا تو منگل کو شادی ہوئی تھی ہفتے کو مطلب مجھے چار دن ملے تھے اور میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی میری جمعہ کو نہیں ہوں گی جمعیرات کو نہیں ہوں گی پیر کو نہیں ہوں گی ہفتے کو ہوں گی سننی چر کو چونکہ لوگ سننی چر کو شادی نہیں کرتے برا مانتے اس میں یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ٹھیک ہے جمعہ ہوتے بھی میں نے کہا ہفتہ ہم شادی کے لئے پیفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح میرے اپنی ذاتے ڈیمانڈ تھی میں بہت ساری ڈیمانڈ نہیں بتا سکتا ہوں ہمارے پاس سے شادی کے کھانے میں کوئی نہیں آئیں گا آپ کرنا چاہے کریں کیونکہ آپ کے لئے جائز حلال ہے میں ہرام چونکہ نہیں مانتا ہوں آپ کھانا کر لیں لیکن ہم نہیں آئیں گے تو میں خود بھی نہیں گیا تھا کھانے کے لئے میں کھلے بھی نہیں میرے گھر والے میرے یہ ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی جو ہے نکاح کے لئے جائے بھی تو برخے میں جائیں وہاں سے ہم لائیں گے بھی تو برخے میں لائیں گے دوستو یہ تھی مختصر سی باتیں ایڈوکیٹ سید فیض صاحب کی زندگی کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو یہ ویڈیو ہمارے ویور مہتاب حاشمی کی ریکوست پر تھا اگر آپ کو بھی کسی عالم دین کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی اس عالم دین کے بارے میں بتائیں نہیں کی آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اپنا خیال رکھیں ہو سکے تو ہماری اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ